اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادی این آر کیو 24 نیسی سنی یونیٹڈ فاروم آف انڈیا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس رکھی گئی اور اس پریس کانفرنس میں سنی یونیٹڈ فاروم آف انڈیا کے تمام خائدین موجود تھے جیسے کہ حضرت مولانا سیہ شاہ علیہ حسینی المعروف مرتضہ پاشا خادری صاحب حضرت مولانا سعید الخادری صاحب حضرت ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان خادری بندہ نوازی صاحب حضرت مولانا غلام علی سمدانی المعروف علی خادری صاحب حضرت مولانا سیہ شاہ نعمت اللہ خادری صاحب بھی موجود تھے اور ان تمام خائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ٹین اکٹوبر کے دن بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے درگہ خادری چمن میں صبح ساتھ بجے سے لے کر شام ساتھ بجے تک یہ بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے اور آپ تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں اور ساتھی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی بارہ ربی الاول کے دن ملاد نبی کی شان میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم و شان جلوس نکالا جائے گا اور آپ تمام لوگوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلوس میں شامل ہوں اور ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ملاد نبی کے جلوس کو لے کر تنقید کرتے ہیں اور کچھ سوالات اٹھاتے ہیں ان سوالات کو لے کر تمام قائدین نے جواب دیتے ہوئے اپنا ایک پیغام بھی دیا ہے آئیے اسی کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرادران عزیز الحمدللہ سنی یونائٹڈ فرم آف انڈیا کہ یہ پریس میٹ آپ حضرات سے آپ حضرات قائدین کو سماعت فرما رہے ہیں میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اس سال کے کنوینر حافظ مظفر حسن خان صاحب بندانوازی جو ہر سال اس ذمہ داری کو بہت سر خوبی سے نبھاتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ آپ نبھائیں گے اور دوسری بات کہ انشاءاللہ خادری چمن درکہ شریف سے ملاد جلوس کا آغاز گیارہ بجے دن ہوگا اور مکہ مزید سے دو بجے یہ جلوس آگے پڑھے گا اس کی روٹ ابھی انشاءاللہ سعید خادری صاحب نے جو بتائی ہے حافظ بھائی نے جو فرمایا ہے کہ سابقہ جو روٹ تھی وہی روٹ رہے گی انشاءاللہ دس اکتوبر کو انشاءاللہ سنی یونائٹڈ فرم آف انڈیا کی جانب سے ملاد پلیٹ ڈونیشن ٹائم کا انقاد عمل میں آ رہا ہے اس کا تمام حضراء ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں تیسری بات آپ سے جو عرص کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اکیس میں ہم داقل ہو گئے اور ملاد جلوس جلوس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہزاروں آ رہے ہیں افراد آتے ہیں بلکہ لاکھوں آدمی اس میں شرکت فرما رہے ہیں اور بھی شرکت کرنی چاہیے تو بعض احباب کو اس میں کچھ کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سڑکوں پہ ہمارا نکلنا یہ نعرے لگانا یہ جلوس میں جانا یہ کیسا ہوگا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں کہیں اس کے اندر کوئی ہمارے لیے ہماری جو محذبانہ مزاج ہے اس مزاج میں کہیں فرختوں نہیں پڑ جائے گا تو ان تمام بھائیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ سنتِ طیبہ ہے جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام اصحاب اس وقت کے جتنے مرد مسلمان تھے ہوئے زمین کے تمام مسلمان موجود تھے جو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوس نکالے ہیں ارخم کے مکان سے میں پا رہا سالوں سال سے یہ روایات عوام الناس کے سامنے لارہا ہوں پھر ایک مرتبہ تمام کے حوالے سے ان کیمروں کے حوالے سے میں تمام امتِ مسلمہ کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائیو کہ یہ جلوس نکالنا چھڑکوں پر اتر آنا نعرے بلند کرنا تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ خود میرے آقا سید عالم اور آپ کے اصحاب اور تمام مسلمان تمام مسلمان کوئی عمل ایسا نہیں ہے آج کی دور میں کہ تمام کے تمام مسلمان وہ عمل کرتے میں نظر آتے ہیں لیکن اس وقت کے تمام روح زمین کے مسلمان میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نکلے ہیں اور جلوس نکالے ہیں ارخم بین ارخم کے مکان سے اور حرم کعبہ تک تشریف لائے ہیں تو اس میں ان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ ربیل اول نیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اور آن بان شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی نیلاد جلوس کا پھر سے ایک بار انقاد عمل میں لائے جائے گا اور یہ جلوس ہر سال کی طرح بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے اور ناتوں کے اشار گنگناتے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شہر حیدر آباد کی گلی گلی کونچے کونچے سے مکہ مسجد تاریخی مکہ مسجد پر جمع ہوں گے اور وہاں سے ایک مرکزیت جلوس کا انقاد عمل میں لائے جائے گا اور یہ جلوس مدینہ بیلڈنگ نیا پل سالر جنگ میوزیم اور دار الشفا منڈی میرالم سے ہوتا ہوا مغل پرہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پھر اس کے بعد جلوس کے شرکا اپنے اپنے مقامات پر جائیں گے وہ خود بھی ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ سبھی حضرات دیکھتے ہیں کہ مرکزی میلا جلوس میں جو واپسی کا وقت ہوتا ہے پانچ بجے کا وقت ہوتا ہے تو شہر حیدر آباد کے تمام سڑکیں جو ہے اپنی تنگ دامنی کا ثبوت دیتے ہیں تو بہرحال اسی طرح نکلے گا اور پوری اخیدت و احترام کے ساتھ بہترین انداز میں ڈیسپلین میں ہم سب انشاءاللہ جلوس میں شرک کریں گے میں تمام ہمارے برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ جلوس میں شرکت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیں سلام علیکم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد خاضرین مجلس زی احترام علماء دین و مشایخ نزام اور سنی اونیٹڈ فرم آف انڈیا کہ دمرہ معزز آئی دین اور ہر میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو جتنے بھی صحافی برادران تشریف لائے ہیں ان سب کا سنی اونیٹڈ فرم آف انڈیا کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خیر مخدم کیا جاتا ہے اور پیجگی ہی آمد ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات بھی جی آتی ہے آپ تمام کو بلکہ آپ کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ساری آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلکہ ساری بنی نوئی انسانیات الحمدللہ ابھی ابھی مجھ سے پیش رو صوفی کے خائدین نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی پریس کانفرنس کو خطاب کر رہے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے سنی اونیٹڈ فرم آف انڈیا کی بنیاد خائد اہل سنت حضرت العلمہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی المعروف و مطلبہ پاشا خبلہ نے بڑے ہی درد کے ساتھ بڑے ہی کوششوں کے ساتھ اس بنیاد کو رکھا تھا کیوں؟ کہ عالم یہ ہو چکا تھا کہ ہر گوشے سے دین اسلام کو اور دین اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یعنی فرخہ پرستی کا لیبل مسلمانوں کو اتبا جا رہا تھا جبکہ اسلام کی بنیادی فرخہ پرستی کے خاتمے کے لیے تھی تو کیوں نہیں ایک ایسی آرگنیزیشن بنائیں کہ ساری آرگنیزیشن کو اقجا کر کے سنی یا جتے بھی سنت الجماعت سے جو متعلقہ تنظیمیں تھی سب کو اقجا کر کر اس کا نام صوفی رکھ گیا جایا تاکہ سنی اونیٹڈ فرم آف انڈیا اس کا شارٹ مام صوفی ہے تو الحمدللہ بڑی حد تک اس میں کامیابی ملی ساروں کو اکھٹا کرنے میں قائد اہل سنت کا بے انتہا رول رہا بلکہ رات دن ہماتاں گوش ہو کر اسی سلسلے میں جو ہے آپ نے وقف کر دیا آپ نے آپ کو ٹو دن ایٹ سے اور سارے مشایخ نظام علماء دین بشمول ہمارے نعمت اللہ حضرت صاحب کی بلا اور جتنے بھی قاضی اہل سنت سیدہ دکن یہ سب کے تعاون سے اشتراک سے جو ہے یہ تنظیم پھلتی پھلتی الحمدلہ آج الحمدللہ یہ تنظیم کسی تعرف کی محتاج نہیں رہی خادر چمان شریف میں حضرت علامہ مولانا سیدہ شاہ محمد اولیاء حسین صاحب کی بلا المعروف مرتضہ پاشا صاحب کی بلا کی زیر صدارت اور حضرت سیدہ شاہ محمد حسن ابراہیم حسینی المعروف بسجدہ پاشا صاحب کی بلا تو تمام آمد المسلمین سے بالخصوص اور بلکہ سارے نوجوانوں سے حیدر آباد کے میری گزارش ہے کہ وہ جوخ در جوخ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں تو جوخ در جوخ اس کیامپ میں شرک ہونا ہے اور پھر خون کا عطیہ بھی دینا ہے نہ صرف لوگوں کی صحت کے واسے بلکہ خون کا عطیہ دے کر خود کی اپنی صحت کے بھی زمانت لینا ہے کیونکہ پھر یہ خون جو دیا جا رہا ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت سے دیا جا رہا ہے تو عام خون دینے کا رضبہ الگ رہیں گا یہ آقا کی نزبت سے خون دینے کا رضبہ اس کا معاملہ یہ الگ ہوں گا تو عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ دس اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون صبح ساتھ بجے سے شام میں ساتھ بے تک خادری چمن شریف میں جو ہے بلڈ ڈیونیشن کا کیا منخد ہو رہا ہے اور ساروں سے گزارش کرتا ہوں کہ بلکل جو در جو پہل کریں کہ میرا خون پہلے دوں میرا خون پہلے دوں تو عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں بلکس نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ ایک بڑی کافی تعداد میں وہاں نظریں گے اور ہم سب آپ کا استقبال کریں گے بس یہ چند کلمات کہتے ہوئے یہ مائک خائد اہل سنت کو دوں گا یہ اور بھی خائدین ہیں سنی یونیٹڈ فور آف انڈیا کے آپ سے ضرور آپ کے سامنے اپنے اظہاریں خیالات کریں گے خائد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرین خیالات کریں گے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلی نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جے اینکیم